بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منشب آئے اس ٹیٹوریل میں آپ سب کو خوش آمدی آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے جو ears ہیں وہ sound کی طرح سے ہمیں detect کرواتے ہیں تو ears کی جو external structure ہے جو ہمیں نظر آتی ہے واضح طور پر اس کو ہم کہتے ہیں ear پھرنا جو کہ external ear کا ایک بارٹ ہے یہاں سے sound wave جو ہیں وہ travel کر کے ہماری auditory canal کے ذریعے سے اندر جو کان کا پردہ جس کو کہتے ہیں وہاں تک وہ waves ٹکراتی ہیں اور ear drum کے ساتھ بلکل ایک ہڈی attach ہوتی ہے اور اس ہڈی کو ہم melleas کہتے ہیں اور وہ ہڈی اس waves کی وجہ سے حرکت میں آتی ہے اس ہڈی کے ساتھ ایک اور دوسری ہڈی attach ہوتی ہے جس کو ہم incus کہتے ہیں اور incus کے ساتھ ایک اور سب سے چھوٹی ہڈی جو ہماری body کے اندر ہے وہ stepes ہے اور یہ sound wave جب stepes سے ٹکراتی ہے اور اس کے ٹکرانے کی وجہ سے stepes میں movement produce ہوتی ہے اور وہی movement وہ آگے transfer کر دیتی ہے cochlea کو اور cochlea کے اندر hair like structures ہوتی ہیں جو کہ اس sound wave کو detect کر کے تو خاص قسم کی nerve impulse خاص قسم کا message produce کرتی ہے اور وہ nerve impulse definitely neuron میں اس تار میں produce ہو جاتا ہے جو تار ہماری brain تک جا رہی ہے اور brain تک وہ sound wave کو جو message ہے وہ لے کر جاتی ہے brain میں ایک خاص center ہے hypothalamus میں اس center کو ہم کہتے ہیں hearing center اس hearing center میں وہ پیغام جاتا ہے وہاں پر وہ پیغام detect ہوتا ہے اور ہمیں اس کے نتیجے میں پتا چلتا ہے کہ یہ sound wave کس قسم کی ہے کسی نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں interpretation جو ہے وہ ہمارے brain کے اندر پھر ہوتی ہے اور پھر ہم اس کے مطابق ہی response generate کرتی ہیں موسیقی گرے